اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان عید الفطر آنے والی ہے اور یہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے بہت سے لوگ ہمیں ہمارے پیج پر میسیجز بھی کرتے تھے کہ کائنڈی کسی مستند عالم دین سے پتہ کریں ان سے پوچھیں کہ وہ تمام لوگ کس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں جو ایک سال بعد مسجد کا رخ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جب نماز قائم کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ باندھ رہے ہوتے ہیں کچھ رکو میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں تو وہ ایک عجیب سی جو سیچویشن ہے وہ مساجد میں دیکھنے کو نظر آتی ہے تو اسی حوالے سے معروف عالم دین کاری سناولہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کاری صاحب بہت شکریہ ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا آج بتائیے گا کہ عید الفطر کی نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور اس کا پریکٹیکلی نمونہ ہے وہ بھی پیش کر کے ہماری آڈینس کو بتائیں نماز کی نیت جو ہوتی ہے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں تو زبان سے یہ ہے کہ دو رکر نماز عید الفطر ساتھ چھے تکبیر واجبوں کے مو طرف قبلہ شریف پیچھے امام کے اللہ وق پر جب تکبیر تحریمہ کے ٹائم آپ نے ہاتھ کانو تک اٹھانے ہوتے ہیں اس کے پاس یوں آپ نے ہاتھ پال لینے پہلی رکعت ہے یہ سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم وابی حمدیگا وتبارک اسمگا وتعالی جدگا ولا الہ غیرک اس کے بعد پھر امام صاحب تین تکبیرات کہیں گے کانو تک اللہ وق پر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے پھر دوسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ وق پر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے تیسری تکبیر کے ساتھ اللہ وق پر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہاتھ دل نافیہ پر باندھ لینے اس کے بعد امام کرات کریں گے سور فاتح شیف پڑھیں گے ساتھ سور پڑھیں گے مقتدین خموشی سے سماعت کرنی ہے اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے رکوع میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں پھر قومہ دو سجدے ہوں گے دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام کرات کریں گے پہلے سور فاتح شیف پڑھیں گے اس کے بعد ساتھ سور پڑھی جائے گی دوسری رکعت میں یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں رکو میں جانے سے پہلے پھر تین تکبیرات کہنی ہے ہاتھ کانوں تک اٹھانے اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ بان لینے ہیں چوتھی تکبیر کے ساتھ آپ نے رکو میں چلے جانا ہے یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے دوبارہ بتا رہے ہیں دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام سور فاتحی پڑھیں گے سار سور پڑھی جائے گی آپ نے خموشی سے قرار سماعت کرنی ہے رکو میں جانے سے پہلے تین تکبیرات کہی جائیں گی اللہ اکبر پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں چوتھی تکبیر کے ساتھ آپ نے رکو میں چلے جانا ہے پھر رکوع ہوگا قوم دو سجدے کر کے پورا تیار پڑھ کے اسلام پھر گئے انشاءاللہ خود پڑھ بہت شکریہ اور اتنے جامعہ مختصر اور اتنے آسان لفظوں میں انہوں نے بتایا مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہم ہوتے رہیں گے اور اپنے ناظرین اور کارین سے التماس کریں گے کہ پریکٹیکلی دین کو سیکھیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اپنے میز بانی آسر شامی کو جادہ دیجیو دکتری ڈیلی پاکستان اللہ حافظ